موسیقی 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 یوگی آدھیتنات نے سومبار کو ایدھا کے نریند دیوکرشی وشویدیالے میں آئیجیت ہوئے کارکرم میں شامل ہوئے اسی کارکرم کے دوران یوگی آدھیتنات نے یوپی کو ون فریلین ڈالر کی ارثویبستہ بنانے کی دشا میں آگے بڑھانے کی بات کہی موسیقی کارکرم کے دوران سیم یوگی آدھیتنات نے کہا پردھان منتری نے اگلے کچھ ورشوں میں دیش کی ارثویبستہ کو 5 فریلین ڈالر کی ارثویبستہ بنانے کا لکش رکھا ہے لیکن یہ صرف کیندھ سرکار کا کرتب وہ نہیں ہے ہماری سرکار بھی اس مشن میں جھوٹی ہے آج دیش کا ہر پاچھوہ ویکتی یوپی میں رہتا ہے تو ہمارا لکش ہے کہ یوپی کو ون فریلین ڈالر کی ارثویبستہ بنائیں انہوں نے کہا ہے کہ یوپی میں جتنی کرشی بھومی اور جل سنسادن ہے اگر اس کا صحیح طریقے سوپیوگ کیا جائے تو اکیلا یوپی ہی دنیا کا پیٹ بھر سکتا ہے بنا دے کی اتر پردیش کی موجودہ ارثویبستہ قریب 230 بلین ڈالر کی ہے ایسے میں اسے ون فریلین ڈالر کی ارثویبستہ بنانے کے لیے راج کو لمبا راستہ تیہ کرنا پڑے گا راج کے اہم سیکٹر کرشی، انڈسٹری اور سرویس ہے راج کی جی ڈی پی میں کرشی کا حصہ 27 فیصدی، انڈرسٹری کا 26 فیصدی اور سرویس سیکٹر کا حصہ 47 فیصدی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بینا انفرائی سٹرکچر اور ادیوگوں کے پورا ہو پائے گا یہ سپنا نیکس ریپورٹ کے نیوز انڈیا تو کیا یو پی میں ایک ٹرلین ڈالر کی ارثویبستہ مشن جو ہے وہ پوری ہو پائے گی کیا بینا انفرائی سٹرکچر اور بینا ادھیوگوں کے یہ سپنا پورا ہو پائے گا ایک طرف جہاں کے سرکار نے پورے دیش کی پانچ ارثویبستہ کی بات کہی وہیں دیش کا سب سے بڑا راج اتر پردیش کی اگر بات کی جائے تو وہاں کی مقیانے ایک ٹرلین ڈالر ارثویبستہ کی لقش رکھنے کی بات کہی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں پر ستائیس پرتیشت کرشی ہے اور چھبیس پرتیشت انفرائی سٹرکچر ہے لیکن سب سے زیادہ یعنی کہ سیتالیس پرتیشت سرویسز ہیں کیا ایسے میں ایک ٹرلین کی ڈالر ارثویبستہ کی بات جو کی گئی ہے اس کا سپنا پورا ہو پائے گا کتنا سمجھ لگے گا کیا چیزیں ہوں گی کیونکہ جس پرکار سے لگاتار سرکار وکاس کے کاموں میں آگے بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں اس بات میں آشنگ کا جتانہ بیکار ہے لیکن سوال آخری یہی کھڑا ہوتا ہے کہ بینہ انفرائی سٹرکچر اور ادھوکوں کے کیسے پورا ہوگا یہ سپنا کیا مکمنتری یوگی آتھ اتنات پوری طرح کر پائیں گی یہ چنوٹی یہ تمام سوال جو ہیں یہ آج ہم اس پر چرچہ کریں گے اور اس سبھی کے ساتھ ہمارا جو پینل ہے آج وہ موجود ہے آپ سبھی سے میں ان کا رکھ کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ شیف کمار بیریہ پرسپر کے ہیں ان سب سے ہم چرچہ کریں گے لیکن آج ہم آپ کو بتا دے کہ آج کا مدہ میں آج ہم بات کریں گے کیا اتر پردیش میں ایک ٹرلین ڈالر ارتفرستہ کی جو بات کی گئی ہے مکمنتری یوگی آتھ اتنات نے جو پی ام موڈی کے بیشن کو پورا کرنے میں جھوٹے ہیں یوگی آتھ اتنات یہ ایک سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کیا ایک طرف دیش میں کین سرکار ہے جو پانچ ٹرلین ڈالر ارتفرستہ کی بات کر رہی ہے ایک سب سے بڑا لکش وہ ہے دوسری طرف اتر پردیش میں ایک ٹرلین ڈالر ارتفرستہ کی بات رکھی ہے اس پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہوانوں کا ایک پینل جڑا ہوا ہے ان سب سے میں آپ کو روبرو کرا دوں ہمارے ساتھ شیف کمار بیریہ پرسپا سے اور ڈاکٹر آرن سنگھ ہے راجنیتک وشششک ہیں اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر آشوک کیتھل ہے ارتفر شاستری ہیں ان کا بھی اس چرچہ میں سواغت اور شبنام پانڈے بی جے پی پروکتہ ہے ان کا بھی سواغت اور پردیف وشکرما نیشنل پولیٹیکل ایڈیٹر ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے پردیف جی چرچہ کی شروعات کرتے ہیں آپ سے ہے ڈی سکریا کل بوسرم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا سپنا دیکھا ہے مکمانتری یوگی آدھر ترنات نے کہ ون ٹریلین ڈالر کی ارث بیبستہ اتر پردیف میں ہوگی اور انہوں نے اتنا یہیں پر نہیں رکے ہیں انہوں نے کہا کہ اتر پردیف میں اتنی چھمتا ہے ان کی کرسی میں اتنی چھمتا ہے کہ اکیلے اتر پردیف اتر پردیف اتر پردن کر کے نہ پورے دیش کو بلکہ پورے بسٹو کا پیٹ بھر سکتا ہے پورے بسٹو کو کھلا سکتا ہے یہ بہت بڑا سپنا ہے اتنا بڑا سپنا ساہت کسی نے آج تک کسی مکمانتری نے نہیں دیکھا یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر ہماری آبادی کے حساب سے ہماری چھتر پر کے حساب سے ہم بسٹو کے ساتویں بڑے دیش ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا پردیش ہے اتر پردیش حالاکہ اترہ خند اسے کٹ کے الگ ہو چکا ہے جو مکمانتری ناریندر موضی نے جب وہ 2018 میں اتر پردیش میں آیا تھے پہلی گراؤنڈ بریکنگ سیریمانی انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمانی نہیں ہے بلکہ یہ بریکنگ سیریمانی ہے اور انہوں نے سپنا دیکھا تھا کہ کیا اتر پردیش ون ٹریلین ڈانر کی ایکونامی بن سکتا ہے پردان منتری ناریندر موضی کیا اس اپنے کو آگے پڑھایا موکمانتری یوگی آتیشنات نے انہوں نے کہا تھا کہ اتر پردیش ون ٹریلین ڈانر ایکونامی بنے گا اور بشت میں اپنی دھاک جمائے گا سوال یہ ہوتا ہے ورطمان میں 4.75 لاکھ کا بجٹ ہے اور ابھی ہم انپورک بجٹ کی بات کریں جو ایکو تیس تاریکو پیس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ بڑھ کر کے 5 لاکھ ہو جائے گا یعنی کہ 230 بلین ڈالر کا بجٹ ہمارے پاس میں ہے اس کو 1 ٹریلین ڈالر یعنی کہ 80 لاکھ کروڑ روپے تک کیسے پہنچا جائے گا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال ہے رکھ کرتے ہیں مہمانوں کا ہمارے ساتھ میں بہت بڑے آپ سے ساتھ سری پروفیسر کیسر موجودن سیدھا ان کا رکھ کریں گے کیسر سب آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ کتنے لاجمی دکھائے دیلیں آپ کو کہتے ہوگا سب سے بڑا سوال یہی ہے اتر پردیس کے لوگوں کے دھماک میں یہ جہن میں سوال چل رہا ہے کہ کیسے پورا ہوگا نکھ منتری یوگی آدھی تینات جی کا یہ سپنا جی پردیب جی یہ پہلے تو میں دھنیواد دوں گا بہت بڑا مددہ آپ نے اٹھایا ہے اور کیونکہ یو پی جیسی ارثویبستہ جو تھوڑا پچھڑے ہوئے راجیوں کی سڑی میں آتا ہے اور اس سے یہ آپ ایک شائع کر لینا بڑی بات ہے کیونکہ مہاراسترہ کی بات کریں یا گجرات کی بات کریں وہاں پہ ایک نامک سٹرکچر الگ ہے جبکہ ہم بات کرتے ہیں جب ہوتھو پردیش کی تو اس میں تھوڑا پچھڑا پن ہے جو ایسا نہیں ہے سمبھاونا نہیں ہے سمبھاوناوں سے بھرا پردیش ہے یہ اور ایک چیز میں اور اپنیٹ کرنا چاہوں گا آپ کا جب ہم بات کرتے ہیں 1 ٹریلین ڈالر ایکانومی کی تو وش میں سات ایسے راستر ہے جن کا جو ایک نامک آؤٹپوٹ کی ویلیو 1 ٹریلین ہے سولہ ایسے راستر ہے جن کی ایک ٹریلین ڈالر کی ایک آنومی ہے اور جب ہوتھو پردیش کی آپ بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا انپورک بجٹ میں ہم پانچ لاک کروڑ کا بجٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ہم 1 ٹریلین ڈالر سے کمپیر کرتے ہیں تو جو ڈیفیسٹ آپ کو دکھتا ہے جو کمی دیکھتی ہے تو دیکھیں بہت حد تک بہت جادہ ہے یہ 68 لاک کروڑ کی ارتھویوستہ بننے کی طرف ہم لوگ سوچ رہے ہیں 68 لاک کروڑ کی ارتھویوستہ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا اتہ پردیش کی ارتھویوستہ میں مول چول پریورتن کرنے ہوں گے سب سے پہلی چیز ہے آپ نے ابھی کہا کیسے یوگی آدیتنات جی نے کہا کہ ہم وشو بھر کے بھرار پوشن کے لیے خادیان اپلبد کرا سکتے ہیں اگرم سہی آپ کہہ رہے ہیں ہم دودھ کے اتپادن میں خادیان کے اتپادن میں ہماری ستھی بہت اچھی ہے ہم بہت زیادہ اتپادن کر رہے ہیں لیکن اگری کلچرل پروڈیوز تو ہے اگری کلچرل مارکٹنگ نہیں ہے یہ گیپ ہے بلکل یہ گیپ ہے پروڈیوز ہے لیکن پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن مارکٹنگ نہیں لوگسٹکس نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیسے صاحب کہ جو ہمارا روٹے ہو جاتا ہے آج بھی جتنا پروڈکسن ہوتا ہے اس کا پروڈی پرسنٹ خراب ہو جاتا ہے ہم اس کو بچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں میں اپنے اپنے بڑا میں اس چیز کو تھوڑا سا ہائلائٹ کر دوں پردیر جی جب ہم اگری کلچر ڈیولپمنٹ کو اگر پوری طرح سے دیکھیں گے تو اتھا پردیش میں جس چیز کی کمی ہے میں اسے ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ایسا آپ پر لوجسٹکس کی کمی ہے آپ کے بتاؤں گا بلے اور بھی ہم اپنے مہمانوں کو اس میں سامل کر لے چرچہ میں سب نمجی بہت بڑا سپنا دیکھا ہے اس سے بڑا سپنا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی دیکھا ہوگا کسی مکمنٹری نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا ہماری دیش کی جو آرثیق رازدھانی ہے وہ مہاراست رہے مہاراست اتنا بڑا سپنا نہیں دیکھ پا رہی ہے ڈلی جو کی دیش کا دل ہے وہ اتنا بڑا سپنا نہیں دیکھ پا رہی ہے یوپی کے سیم نے اتنا بڑا سپنا دیکھا ہے کیسے پورا ہوگا یہ سپنا دیکھیں سپنا دیکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور سپنا جب دیکھیں گے تب ہی پنکھ لگتے ہیں سپنوں کو اور دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یوگی آدیت اینا جی نے کاریبار سمبھالا وہ لگاتار نئی نئی سمبھاؤناوں کو ڈونتے رہے ہیں اور اتنا پردیش دیش کا سب سے بڑا راجے ہے وہاں کی جنسنکیہ سب سے زیادہ ہے اور یہاں سمبھاؤنائیں بھی بہت ہے پچھتر جلوں میں پچھتر طریقے کے اوڈی اوپی کے تحت میں ہم آتمنیر بھر ہیں خادیان کے اوٹ پادر میں ہم پورے دیش کو خادیان ہم کرشی کو لے کر بھی چلیں اگر تو ہم خود با خود کرشی کو اگر ہم ٹیکنیکل طریقے سے اگر ہم بڑھائیں تو ہم خود با خود بہت بڑی ارتویوستہ بن سکتے ہیں اور جس طریقے سے دیکھیں کسی بھی سٹیٹ کی وکاس کے لیے یا دیش کی وکاس کے لیے وہاں پر اس طریقے کا نیویش کرنے کے لیے سب سے پہلی چی لائن آرڈر کی لوگ بات کرتے ہیں جس طریقے سے مکہ منتری جی نے اس ڈائی سال کے کاریکال میں لائن آرڈر کو ویوستہ کیا ہے تو وہ بھی ایک نیویش کی بہت ہے ہم نے جب بلاون بریکنگ سیرمینی کیا تھا تو قریباً ساٹھ ہزار کروڑ کا نیویش ہوا تھا جس میں کی تیس ہزار کروڑ کیونکہ انتیس پریوڑناو سے اتپادن شروع بھی ہو گیا ہے تو ہم لگو دیوں کو ابھی آرتک گھڑنا بھی چل رہی ہے آرتک گھڑنا کے آدار پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا وہ ان چھوٹے چھوٹے جو سیلپ ہلپ گروپ ہیں گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں یا جو ٹھیلے والے سب کو کس طریقے سے ہم ششکت کریں گے مضبوط کریں گے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے ادیو ہی ارث ویبستہ میں ایک بڑا پارٹ رول کرتے ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی نیتیاں بھی بنی ہیں ہمارے کیندر کے بجٹ میں بھی جس طریقے سے ان کو پریشر دیا گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس ٹارگٹ کو پورا کریں گے چلے آپ نے اچھی بات کہی لیکن پردیب جی یہاں پہ روکنا چاہوں گا آپ کو تو جس پرکار سے بات کری ہے شبنم جی نے کہ کہی نہ کئی چھوٹے ادھوکوں کو ہم اتبو جو دیں گے تب ہی نہ کبھی یہ جو لکش ہے وہ پورا ہو پائے گا فیلال ایک چھوٹے بریک کے لیے رکھیں گے واپس آتے ہیں اور چرچہ کو آکے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا آج کا مدہ میں سواگت ہے اور ایک ٹریلین آردھ ویوستہ اتر پردیش کی آج ہم بات کر رہے کیا واقعی یہ سپنا جو دیکھا ہے جیسے کی سپنا پانڈی بتائے کہ سپنا دیکھا سپنا دیکھنا کوئی بوری بات رہی ہے کیا واقعی حصہ چھوپائے گا پردیب جی کیا کہنا ہوگا چلیے ہم سیدھا رکھ کر لیں گے رن سنگ جی کا رکھ کریں گے پردیب جی رن سنگ جی آپ کتنا سہمت ہیں کی جو میں سوال پوچھلوں پھر آپ اپنا انسر دیجئے گا رن سنگ جی میرا سوال یہ ہے ورطمان کی جو ارس مبوستہ ہے جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہم پانچ لاک کروڑ مال لیتے ہیں اس تو بڑھا کر کے سولہ لاک ارسلس لاک کروڑ کرنا یعنی کی سولہ گنا کرنا کیا یہ ممکن ہے ردیب جی یدی کچھ کارے کرنے کا ججبہ ہو اور مشن پرابط کرنے کا ججبہ ہو تو اس دھرتی پر کچھ بھی impossible نہیں ہے ایک اچھا ادیش ہے پردیش کو اوپر لے جانے کا اور ارث بیوستہ ٹھیک کرنے کی تو اس میں ہم اسمبھو بات نہیں مانتے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی ہمارے ساتھیوں نے سریمان اشوک قیثل جی اور سبنم پانڈے جی نے کہا ہے کہ ہمارا دیش کرسی پردھان دیش ہے اور اتر پردیش بھی کرسی پردھان ہے تو یادی ہمارے کشانوں کی ارث بیوستہ ٹھیک کی جائے کشانوں کی ستتی ٹھیک کی جائے اور لگو ایوام مدھیم جو ادیو دھندے ہیں ان میں شدھار کیا جائے تو نشتیت روپ سے اسمبھو کچھ بھی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو آج آئی ہے اس کے پہلے جتنی سرکاریں رہی ہیں اور جو جو پارٹیوں کی سرکاریں رہی ہیں ان لوگوں نے کشانوں کی حالت ایسی کر دی کہ کشان آت مہتیا کے لیے مجبور ہوئے اور جانے کتنے کشانوں نے اب تک آت مہتیا کر لی ہے بھارتی جنتہ پارٹی مانی موڈی جی اور آرین سنگ جی آرین سنگ جی آتیا ہے تو کشان آرین داتا آت مہتیا کر رہا ہے جی اب جو ہے اس کی سنگ کم ہوئی ہے اور میرا ماننا ہے کہ ان کا ادیس اچھا ہے اور اگر یہ کشانوں پر دھیان دیں گے تو جو آج پلائن ہو رہا ہے گاؤں سے سہروں کی اور جو کشان تھا وہ مجبوری میں آ کر کے اپنی جمین کو بیچ رہا تھا اور پلائن بند ہوگا اور سہروں میں جو آبادی بڑھ رہی ہے اس پہ بھی روک ہوگا اور انفرائی سٹریکچر تھوڑا سا گاؤں میں بھی پروائیٹ کر دیا جائے جیسا سہروں بیوستہ ہے بجلی بیوستہ کر دی جائے پانی بیوستہ کر دی جائے چکسک بیوستہ کر دی جائے تو پلائن بھی روک جائے گا اور جو یہ گریبی بڑھ رہی ہے گریبی کم ہوگی اور نشی تروب سے کچھ ہمارے ہماری ارث بیوستہ جو ہمارے یوگی جی کا پلان ہے وہ نشی تروب سے وہ اچھی کر لیں گے اور اچھا سوچ ہے اچھا سوچ ہے پردیس کو لے جانے کا اور ڈیولپمنٹ کرنے کا سوچ اچھی ہے سپنے دیکھنا بھی بری بات نہیں سپنے بھی دیکھنا چھئے سوال ہی اچھے دیکھنے چھئے کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے چھئے جو پورا ہو چکے سپنے نہیں دیکھنے چھے جو پورا نہیں ہو چکے رکھ کرتے بری صاحب کی طرف چکے بری صاحب کی طرف چکے سپنے وہ دیکھنے چیئے جن کو پورا کیا جا سکے آپ کو لگتا ہے کی پانچ لاک کرون کی ہماری ارسا پانچ آج میں ارسا لاک کرون کی ہو جائے دیکھئے کسی بھی دیش کی اپردیش کی جب تک ارث بیوستر نہیں بڑھے گی تک تک وہ دیش و پردیش سال نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی یوگی جی نے جو سپنا دیکھا ہے یوگی جی کی نیت پر امام داری پر صلیح نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کیسے ہو گا سوال یہ ہے سوال آج سب سے بڑھا آپ کے تین سکتر ہیں نوکری کا چھتر جہاں سے آپ کو ٹیکس ملتا نیرانتر نوکری کم ہو رہی ہیں نئی بھرتیا ہو نہیں رہی پرانے کانپور کو شہر کو لیں تو کانپور میں سر کارٹن انڈسٹری میں ایک لاکھ مزدور کام کرتا تھا آج ایک بھی کارٹن انڈسٹری نہیں چل لئی کانپور کی سب سے بڑی مل تھی لال املی جو پوری دنیا میں مسور تھی لال املی بند پڑی ہوئی ہے کانپور کا آئی رن ادیوگ پورا چاو پڑ ہو چکا ہے چمڑ ادیوگ ڈگمگا رہا ہے تو آخر کس چھتر سے آپ پیسا لائیں گے نوکری آپ کے آن نہیں سرکاری نوکری آئی ایک پرسک ہے وہ نوکری پر بھرتی ہو رہی رہی ہے تیس کہاں سے آئے گا کھیتی گھٹ رہی ہے گاؤ میں کھتی بڑھنے ہی پریوار بڑھنے پریوار بڑھنے کے ساتھ کھتی گھٹ رہی ہے کھتی منافے کا سوزا نہیں ہے منافے گھٹ نہیں رہ گئی ہے کھتی میں گھٹا ہے کھتی پر کام کرنے والا کسان اپنا بیتن جوڑ لے تو سال بر میں وہ بیتن ہی اس کو نہیں ملے گا جو روزنداری کساب سے بینا کھتی کی اس کو روزنداری پوری کھتی پیدا نکال لے تو گھٹے کا سوڈا آگر آپ کسان کے چھت کو دیکھ ہے تو پورے پردیش کے کسان کو دیکھ ہے تو سال ایک پردیشت کسان بھی ٹیکس نہیں دیتا اس کے اندلی نہیں ٹیکس کہا سرکاری چھتر میں بھرتیا ہو رہی پرانے لوگ نکالے جا رہے آپ کسان بند ٹھپ ہو رہا ہے آپ جتنے بڑے دیوگ سرکاری چھتر کے سارے کار کھانے دیوگ 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 بند ہو رہے باہر سے پیسہ آپ نویس ہو رہا ہے نویس ہو گا نہیں دائر کار کھانے لگے نہیں دیوگ دھندے پیسہ کہاں سے آئے گا سرکاری ختم ہو رہا ہے بلکل پرائیویٹ شکر میں بہت خراب اگر ہم اس کو دیکھے ہیں تو شخص لوگ اور مہنہوں کا بیوضیاری دیستر اس سمیت چرم سٹیج پر ہے فروری 2019 میں اوڈیوگ اتفاد جواب پہلے کے پچھا گیرہ ہے جوگ پہلے جواب پہلے جیسے جیسے جواب ملتے سمنا پانڈی جی سمنا پانڈی دیکھے یہ جرور کہتے ہیں جو UPS سرکار کے سمیے میں کچھ فیکٹریاں بند ہوئی تھی اس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزگار گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی دیکھ نا چاہئے کی سرکار کی بہت سی ایسی یوجنائیں ہیں جن کو دراتل پر اتارنے کے ساتھ ساتھ یوجنائوں کا تو لاب ہوا ساتھ ساتھ روجگار کا بھی سٹریجن ہوا ہے اب مان لیجئے کہ سڑک گرام سڑک کی روجنائیں دیکھیں رہے دیکھیں ابھی جو نہیں آنکھ سے گرنا ہوگی اس میں پوری طریقے سے ان روجگار میں کتنے لوگوں کو کا یوگدان بڑا ہے اس کے آنکھ سہی سہی آئے گے کیونکہ روجگار کے آنکھ رہے وہ ابھی پچھلی گرنا کی سہی نہیں تھا کیونکہ اس میں جو سواروزگار کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی گنا صحیح نہیں ہوئی سب جب گنا لگا تو کھتے کھتے لگا ہے جہاں آپ کام دے رہے نائے ہلوگے بتائیے بتائیے میرے سب کہنے کہ نائے دیو کون سب نم تھی آپ دیکھیں موبائل کم نائے لگی اتر پردیش میں کتنے اور براؤنگ بریکنگ سرمانی میں جیسا میں نے بتایا کہ 29 پریوجنائے شروع ہوئی کی پیجار کرنے تکیر اور اگل پھر بریکنگ سرمانی ہونے والے جس میں کی سرمانی بریکن سرمانی 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 سب سے بڑا ہمارا سرمانی 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 میں بتا رہا تھا چلیے چلیے پردیب جی آپ کو روکنا چاہے چلچا کافی گرم آ گئی ایک چھوٹے سرمانی لیے رکنا پڑے پردیب جی ایک چھوٹے بریک لیے رکھتے ہیں چلچا کافی گرم آ گئی ایک بریک کی ضرورت ہے مرے کے بعد ایک بار پھر صاحب سبھی کا آج کا بندہ میں سواگت ہے جس بریک چلی ہم سیدھا رکھ کریں گے اس بات ہمارے تاتھ میں پروپیٹر آسوک کیتھل جی ہیں آسوک کیتھل جی آپ چیز یہ جانا چاہیں گے کرسی کا ہمارے 60% تھا 27% بچا ہے 20% انڈسٹی کا 26% بچا ہے سرمیت میں کافی آگے ہیں پورے بستو میں سرمیت دیتے اور سرمیت ٹیکٹر ہم لے کر کہ 47% سرمیت میں اچھا کیا موبائل کی سرمیت ہم اچھی کر رہے ہیں موبائل سرمیت کی کمپنی اچھی دے رہے بڑیا سب نمج جی نے جو کہ سوال یہ جب تک ہم کرسی پر اچھا نہیں کریں پردان 1 trillion ڈالر economy کی بات ہو رہی ہے تو UP سے کنیکٹ کروں گا اگر UP کے rural area کو گرامی ڈانچل کو آپ دیکھ لیں اب ہی بڑے gap جو infrastructure سے لے کر کے چیز میں highlight کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کرسی پادن میں UP number 1 لیکن ہم لگو 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 کسان کو اپنے مس پی مل ایک چیز آب چاہی چاہی سمبھا پائے رہا چاہتا ہوں پرے چیز پہ چیز پی سنرچنہ پورا عقاس کرنا چاہی پی اپنے دولار پی کرسی کے چیز پہ رہا 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 بتائیے کرسی کے چیز پہ رہا پوری کرنی جیسے 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 پہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ تو بتائیے کسان ایک اکڑ بجلی پانی بیس کسان کی محنت ملا کر پیدا ملتا چیز ملا کو کسان کسان ملتا بیرہ سال رہا سمبھاونا ہے کرسی چیتر کو سدھارا جا سکتا ہے اس کے لیے سرکار کو پریاست یہ کرنے ہوں گے کہ گرامیر انچل میں ویلج اور کوٹیج انڈسٹریز اگری کلچرل پروسسنگ یونٹس کو اسٹبلش کر دیجے آگری کلچر مارکٹنگ یونٹس کو اسٹبلش کر دیجے یعنی باجار کی ویبستہ کی کسان کو باہر نہ جانا پڑے وہی پہ وہ بیز دے اور یہ ہو کہ بچولیے وہاں سے ہٹ جائے ایم ایس پی پہ ان کی خرید ہو جائے تو اس طرح سے آپ کرشی کی عرش وستہ کو سدھار سکتے ہیں دوسری چیز ایلائیڈ ایکٹیوٹیز کو آپ گرامیر چھت میں پرموٹ کر دیجے گارڈنگ ہے باگوانی جسے آپ کہتے ہیں یا سپائسز ہے مسالوں کی فروٹس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ہنی بی ہے پگری ہے فشریز ہے مد سے پالن ہے ان سب کو آپ لے کر کے جائیے تو ایگری کلچر کا ایسا نہیں ہے کہ سمبھاونہ نہیں ہے اتھا پردیش پہ بہت ادھک سمبھاونہ ہے اور ایک اور چیز میں کہوں گا ٹرانسپورٹیشن کو ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور چیز میں کہوں گا ٹرانسپورٹیشن کو ڈبلپ کردیشن کو ڈبلپ کردیشن کو ڈبلپ کردیشن کو ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے سوچ پر ہے کی کیسے کون سرکار کیا کام کرتی ہے ابھی میرا بار بار یہی کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت کم کارکال ہوا ہے اس کی پورورتی سرکاروں نے بہت ساری بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی پہلی سرکار نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہتھل صاحب نے کہا تھا کہ کشانوں کی بیوستہ کی جائے ان کے ارث بیوستہ کی جائے اور وہاں گرامیڈ انچل میں بھندارن کی بیوستہ کی جائے بجلی دی جائے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بڑھاوا دیا جائے جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں بڑھے گا اور پرائیویٹ سیکٹر میں اندسٹری نہیں بڑھیں گی تب تک ارث بیوستہ اتنی مجبوط کیول کشانوں کے بلپر نہیں ہو سکتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے انویسمنٹ کے لیے تو سرکار ہیں کہیں کہ سرکار اور راجی کی سرکار لگا کر کوشت کر رہی ہیں لیکن وہ بڑھ نہیں جائے نا سبنم پانڈے جی کا رکھا لیتا ہے آرین سنگھ سب رکنا پڑے گا آپ کو سبنم پانڈے جی دو جارہ اٹھارہ میں گراؤنڈ بریکنگ سریمینی کیا آپ نے پردان مانتری جی نے اس کو گراؤنڈ بریکنگ سریمینی کی جگہ پر ریکارڈ بریکنگ سریمینی کہا سات ہزار کروڑ کا انویسمنٹ ہوا تھا جس میں 50% پورا ہوا اب یہ پر پھر سے دوسری گراؤنڈ بریکنگ سریمینی ہونے جارہی ہے سبیت اٹھارہ تاریخ میں جس میں سات ہزار کروڑ کا انویسمنٹ آنے کی بات کی جارہی ہے کیسے سمبھاؤ پائے گا 50% ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے دیکھیں 50% ایمپلیمنٹ کا نہیں ہے آپ دیکھیں جب ہمارا بجٹ بھی آیا تھا انڈرکا تو دس آجار کسان اتپادک سنگ بنانے کا کیا گیا تھا اس کا کام ہی رہے گا اس کوپریٹیو کا کہ کسانوں کو باہر جانا نہیں پڑے گا یہ کوپریٹیو بنائیں گے اور وہی کا وہی ان کے سامان سامانگری کو بیچنے کا سرکار سنی لاغت میں کھیتی کو میں نے بار بار کہا کہ اگر ہم بیگیانک کھیتی کی طرف جائیں گے تو نشت طور پر جو لاغت لگتی ہے بیگیانک کھیتی جائیں گے کسانوں کی آئے دو گلی کرنے کی اپنے بات کہیں ابھی تک دو گلی کا کہیں ہم کو دکھائی نہیں دینا ہے جب ہم دیکھئے سنی لاغت کی کھیتی کی طرف جائیں گے کسانوں کی آئے دنگنی ہوئی جائے گی اور جس طریقے سے بڈلی کا کر رہے ہیں ہم ویکلپک ارجا کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم سور ارجا کو کسانوں کو سبجلی میں دینے کا کام کر رہے ہیں انہیں ٹوویل کا انتظام ہم ان کے کھیتوں کے لیے کرنے کے لیے سرکار کر رہی ہے سرکار کسانوں کو چھے ہجار سمان راشی بھی دے رہی ہے سبھی کسانوں کو چھوٹے کسانوں کو سرکار کہیں نہ کہیں کسانوں کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کا کام نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں کسانوں کو ستہ پرسن کیسے کیوں کسان پلائن کر رہے ہیں کسان لگتار پلائن کرتے رہتے ہیں ان کا پلائن کو کیسے روکا جائے گا دیکھیں دیکھیں جو کسان کی استیتی جو بری ہے وہ ہمارے سرکار میں آنے کے بعد بہتر ہوئی ہے پہلے کی سرکاروں نے کسانوں کو اندیکہ کر آئے اور دیکھیں کسان کرشی کے ساتھ ساتھ ہم پشودان بتست پالن ان سب چیزوں پہ جور دے رہے ہیں کھالی کسانی پہ نہیں اور پھر ہمارے پردیش آپ کو رکنا پڑے گا کہتا صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیجے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا پردیب جی جب ہم سپنا دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہاں پہ جو جعوری ہے میں بتانا چاہوں گا اسے بولتے ہیں Economic Management Capabilities یعنی آرثک پربندھن کی سمبھاونا اور چھمتہ جب تک آپ اس کو نہیں اس کو نہیں وکشت کریں گے تب تک آپ اس چیز کو پرابت نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا فسکل منجمنٹ راج کوشی پربندھن اور دوسری چیز آپ کو اس میں لانی پڑے گی کمٹیٹیونیس یعنی پرتیوگیتہ کی چھمتہ ہے اتا پردیش میں ادھیمی ہو چاہے کسان ہو اس کے بیچ میں ادھیمتہ میں پرتیوگیتہ اور ease of doing business یعنی ویوسائے کرنے کے لئے انکول وادہ برند یہ چیز آپ نہیں لائیں گے اسی کے ساتھ انفرسٹریکچر جوڑ لیجئے لوکل پبلک گوڈز کا پرویزن جوڑ لیجئے یہ آتا ہے آپ کا economic management میں جب تک آپ راج کو اسی گھاٹا اس کو نہیں دیکھتے ہیں کمٹیٹیونیس نہیں لاتے ہیں انفرسٹریکچر نہیں لاتے ہیں کب تک آپ ایک سکتے ہیں ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ کینڈری کی سرکار اور راجی کی سرکار دونوں نے فیسکل ڈیپسٹیٹ کو انڈر کنٹرول میں رکھا ہے اس بات تو ہم کو کریٹیٹ دینا پڑے گا میرے صاحب کا رکھ کر لیتے ہیں میرے صاحب آپ نے بالکل صحیح طوال اٹھا تھا پہلے کرسٹریکچر کا 60% کنٹریبیوشن تھا جو گھٹ کے 26% آ گیا ہے اگر یہ یوں ہی گھٹتا رہا تو کیسے پورے بیت کو کھلانے کا سپنا سکار ہوگا گھٹے گیش گھٹے گی کہ پریوار بڑھ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے جہاں پر دو بھائی تھے وہاں چھے بھائی ہو گئے ہیں وہ چھے بھائی سے پارہ بھائی ہو گئے ہیں تو کھیٹیں ٹکڑوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے آج ساہت دیہات میں ساڑھے تین ایڈ کے بھی کسان نہیں رہ گئے ہیں اس سے نیچے آ گئے ہیں کسی جمعہ میں 20-30 سے کڑ کے کسان ہوا کرتا تھا تو آج کھیٹی ہماری لگاتار گر رہی ہے اور اسی لیے کھیتی جو گھاٹے کا سعودہ ہو رہی ہے اسی لیے کسان کھیتی سے بھاگ رہا ہے دوسری طرح سب سے ادھا روجگار ہمارا دیتا تھا ریال اسٹیٹ ایک بیلڈگ ملتی تھی ہیٹا لگتا تھا سیمنٹ لگتی تھی سلیہ لگتی تھی اس میں پتائی ہوتی تھی بیجری کا کام ہوتا تھا اس میں مزدور کام کرتے تھے خدائی ہوتی تھی اس کے بعد اس میں ٹائلز لگتے تھے ہمارے بہت ہزاروں لوگ اس میں کام کرتے تھے آج کی تحریف میں ریال اسٹیٹ پورا بیٹھ گیا ہے ایک بڑے سکٹر کو جہاں سے ہم بیلڈگاروں کو کام دے کے تھے وہ سکٹر ہمارا پوری طرح سے بیٹھ گیا ہے پردین جی روکنا چاہوں گا آپ کو آپ کا بیلڈگاری کا حل کر سروپ آ رہا ہے بیریہ صاحب آپ کو رکنا چاہوں گا آپ کو بلکل موقع دل کا لیکن ایک چھوٹا سا بریک وقت کو چلا آئے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آج کیا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے سیدھے چلتے ہیں پردیف جی کی پاس پردیف جی بلکل ہم اور سیدھا رکھ کریں گے سبنم جی کا سبنم جی جب تک جو کھیتی ہے اس میں انلتمنٹ نہیں کیا جائے گا چونکہ جیسے پردانمتی نرین ربودی جی نے کہا تھا ایک اپیر کیا تھا جو انویسٹرز یہاں پر آ رہے تھے جو انویسٹریز یہاں پر آ رہے تھے ان سے اپیر کیا تھا کہ آپ لوگ اگریکلچر میں انویسٹ کیجئے لیکن انفارسنیٹلی کھیتی میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے کیسے سپنا ہوگا ساکار دیکھیں پردیف جی کھیتی میں سدھار کے لیے سرکار پوری طریقے سے پریاز کر رہی ہے میں نے بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بھی آپ کو گنایا کھیتی کے ساتھ ساتھ ہمارے پردیش میں بہت سے ایسے حد سل کے کامگار لوگ ہیں جن کی وستوں کو ہم نریاض بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ODP کے تحت اس کا مارکٹ بنانے اس کو بڑاوہ دینے کی سرکار کام کرے اگر ہم مرادعباد کے پیتا لوگ میں ODP کیا بات کری ہیں ODP میں تو ایک ایک پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے اتر کی بات ہو رہی ہے دوسرے پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے ہم بات کھیتی کی کر رہے ہیں کھیتی میں یوگی جی نے بھی کہا کہ اگر ہم ایک ایک دسٹرک سے ایک ایک کھیتی کے اس کو پکڑ لیں تو اس میں پروڈکٹن بڑھ سکتا ہے ہم پورے بیسو کو کھلا سکتے ہیں بیسو کی پانچوی آٹھ سپر میں ہستہ ہو سکتے ہیں لیکن جب تک انگیس میں کھیتی میں نہیں ہوگا کہتے بڑھے گا دیکھیں نشت طور پر انویسمنٹ بھی جروری ہے اور بار بار میں کہہ رہی ہوں بیجانک طریقے سے اب بھی دیکھیں ہم نے Soil Health Card بنایا کسانوں کو رجسٹر کیا جتنے بھی ان کی اوقارن ہے یہ ساری چیزیں بہت لامبے سو میں سے چل رہی ہیں کسانوں کو گناہ دینا بیجانک دور سازانا یہ بڑے لامبے سو میں سے چلے کیسر صاحب کرو کرتے کیسر صاحب جی تمام کیجے ہو چکی بیجانک کی انگر شیط پر کیے گئے پردیب جی کی کسان جی آگر آپ جی بیجانک اگر آپ دیکھ لیں وہ آنکڑے آپ کو خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں آپ کی جی لی پی کا جو نمی ناکڑا آیا ہے پانچ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ آرثی آٹھارہ آرثی آرثی بردھی 6.8 پرسنٹ بتا رہی ہے رہی صحیح کسر جو ہے وہ جیشتی پوری کر دی ہے آپ کا بیاپار بیٹھ چھوپٹ ہو رہے ہیں سب نوٹ بندی بیمدریکنڈ کے پسچات آپ کے آرث بہوستہ جو در 6% رہ گئی گرہ بٹا آئی ہے بیتے 30 مہینے کے آگڑے بتا دے 25 لاکھ کرو بیگر اپسان ہو چکا ہے تو یہ آگڑے آپ کے بطا رہے بھائی آرہ پر کوئی سمجھے نہیں ہے بلکل لیکن کیسے ہوگا ہماری چنٹا کیسے ہوگا بیروزگاری اطلی بلکل سکھو سکھو رہی سکھو 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 اور دوسری چیز جو سمال اینڈ میڈیرمنٹ اپائزز ہیں اگری کلچر کے ساتھ کسانوں کا دیکھنے کے لیے ابھی جو آپ دیکھئے جو کسانوں کے کھیتوں میں ارنوگار اپنا جانور پھوٹے ہوئے تھے اور یہ سرکار کے لیے بھی سرکار کے پہلے پھوٹے ہوئے تھے اس سے اتنا نقصان ہو رہا تھا کسان اتنا پرباویت تھا اتنا پریشان تھا کہ وہ اقدم رات بھر وہاں جگتا تھا کھیت میں اور آتما ہتیا کرنے کے لیے بھی تیار تھے اس کو سماپت کرنے کے لیے یوگی جی نے ابھی یوجنا بنائی ہے کہ ہر گاؤں گاؤں گوشالہ ہوگا اور اوپن گوشالہ کے لیے بھی بہت کچھ چھوٹ دے رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اگری کلچر سے سمبندھت انڈسٹری ہے اگری کلچر انڈسٹری کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آر این سن ساتھ سوال سن لیجئے آپ گوشالہ کی بات کر رہے ہیں دو راستے گاؤں گوشالہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تمام جو چھٹا جانوانے ہیں وہ سلکوں پر آج ہی نیکسی ڈین کر رہے ہیں آپ اس کو چھوٹ دیجے ہم بات کر رہے ہیں ابھی کیسے اگری کلچر میں انڈسٹری آئے اور کیسے اتر پردیش پورے بسٹو کو کھانا کھلاپ آئے کیا ہے اس کا پورا ملکہ اگری کلچر کے لیے انڈسٹری گورنمنٹ کیوں کرے گی کسان کرے گا کسانوں جن کی کھیتی ہے وہ کریں گے اور ان کو سبدھائے دینا ان کو چھوٹ دینا یہ پردیش سرکار کا کام ہے پردیش سرکار اپنا کر رہی آپ دیکھیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ انسورنس کی سکیم کر دیا ہے گورنمنٹ نے کیسے اگری کسانوں کے حط میں کسانوں کی کھیتی کے لیے ان کا برباد نہ ہو یا بیج ڈالا گیا اور اتباد کم ہوا ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ انسورنس کر دیا ہے یہ اپ ڈی آئی کی بے اصطاقی ہے سوال سن لکھئے سوال یہ ہے پچھلی سرکاروں نے بڑے بڑے دعوے اور وادے کیے تھے ملہم سن نے کہا تھا کہ دوہ پڑھائی مفتی ہوگی اور سچائے کے لیے پانی مفت ہوگا کسانوں کو سب چیز مفت ملے گا سارا چیز مفت ہونے کے موجود بھی دکت یہ ہے کہ وہ اتبادن بڑھتا کیوں نہیں ہے سارا چوپڑ تو وہی لوگ کر کے گئے ہیں اسی لیے تو سمسیائیں کھڑی ہو رہے ہیں اب اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا جب روک پرانا ہو جاتا ہے تو جب روک پرانا ہو جاتا ہے اس کا ندان بھی کرنے میں کامی سمیں لگتا ہے باقی دولنا چاہوں گا کہ آپ کا اتبادن کم نہیں ہے اگری کلچر کا اتبادن کم نہیں ہے جو آپ کا بھندارن ہے اس کی سمسیہ ہے اور لوگسٹک کی سمسیہ ہے اس کو آپ کو اتبادنے کی سارے سمسیے سمیں سمات ہو چکا ہے سمیں سمات ہو چکا ہے سمیں سمات ہو چکا ہے سمیں اتنا ہی تھا گل ملا کر کے معاملہ یہی ہے کہ سپنا دیکھنا برا نہیں ہے سپنے دیکھنا چاہیے مکمانتری یوگی آج اتنا نے بڑا سپنا دیکھا ہے کہ ون ٹلیلے ڈاورن کی ایکنومی کیا ہماری اتر پردیس کی ہو سکتی ہے یہ کچھا سپنا بڑا سپنا ہے آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل پورا ہوگا اس کارکال میں نہیں تو اگلے کارکال میں پورا ہوگا جو بھی سرکار آگی پورا کرے گی یا ہو سکتا ہے یہ سرکاروں ریپیٹ اور اس کو پورا کرے لیکن فلحال ون ٹلیلیر ڈالر کا سپنا ابھی فلحال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے لئے چاہیے پورا انفرائیسٹرکچر اس کے لئے چاہیے ایکریسٹرکچر میں انفرائیسٹرکچر اس کے لئے چاہیے تمام تاریخ کی کسانوں کو سویدھائے اور جو گاؤں سے لوگ پلان کرنے شہروں کی اور ان کو رکنا ہوگا وہاں پر انفرائیسٹرکچر ہوگا کبھی وہ شہر کی اور پلان کرنے سے رکھیں گے لیکن فلحال یہ تصبیر ہوتی نظر نہیں آ لی یہ کیسے سمبھا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا کل بوشن چلیے صحیح کا آپ نے پردیب جی یہ کیسے ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا فلحال آپ سبھی میں بانو کا شکریہ 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 شیف کمار میریہ جی آپ کا بھی ڈاکٹر آرین سنگھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آشو کیتھل آپ کا بھی اور شبنا پاندے جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پردیب شکرمہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ان چرچہ میں جڑنے کے لئے تو جس پرکار سے چرچہ میں آپ بات ہوئی کہ آپ واقعی اتر پردیش میں یوگی سرکار نے جو سپنا دیکھا ہے ایک ٹرلین ڈالر کا وہ سمپن ہو پائے گا کیا پورا ہو پائے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا فلحال آج کا مددہ میں آج کے لئے اتنا ہی آبندے رہی ہے کے نیوز انڈیا کے ساتھ نمشکار